امیلیکم ناظرین شادرہ نیوز یوٹیوب چینل میں ہشامدید ناظرین امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ ہیرو آفیس سے ہوں گے ناظرین جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کرونا وائرس نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا ہے اور اس وائرس کی بہت سے بہت زیادہ ہلاکتیں بھی ہو چکی ہیں بہت سے مریض سے احتیاط بھی ہو چکے ہیں اور بہت زیادہ مریض جو ہیں اس سے ایفیکٹیٹ بھی ہو رہے ہیں اسی سناب میں ایک آٹیکل جو ہے وہ لکھا گیا ہے کہ کیا ائر کنڈیشنل نئے نوول کرونا وائرس کے وائرل زراد کو پھلانے میں کردار ادا کر سکتے ہیں کم از کم چین میں ہونے والی ایک تحقیق میں یہ دعویٰ سامنے آیا ہے جنہوں بھی چین کے ایک ریسٹورنٹ میں جانے والے تین ہاندانوں کے دس افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہونے پر اس حوالے سے تحقیق میں اندیہ دیا گیا ہے کہ ائر کنڈیشنل نے ان افراد کے درمیان وائرل زراد کی منتقلی میں معونت کی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ جنوی کے آہر میں روحان کے ایک شہر ریسٹورنٹ میں ائر کنڈیشنل سے ہوا کا مضبوط بہاؤ وائرل زراد کو تین میزوں تک پنچایا تحقیق کے مطابق ان دس مریضوں میں سے ایک تائیس جنوی کو وہان سے واپس آیا تھا یعنی وہ شہر جہاں سب سے پہلے یہ وائرس پھیلنا شروع ہوا اس مریض نے اگلے دن ریسٹورنٹ میں ہاندان کے تین افراد کے ساتھ کھانا کھایا جس میں کھڑکی نہیں تھی بلکہ ہر منزل میں ایک کنڈیشنل موجود تھا جو دو دیگر ہاندان بھی اردگر کی میزوں پر موجود تھے اور ایک میٹر کا فاصلہ تھا جبکہ اوستن ایک گھنٹے تک وہ لوگ وہاں موجود رہے پہلے مریض میں اس دن بہار اور خانسی کی علامہ سامنے آئیں اور حسبتال چلا گیا اگلے دو ہفتے میں اس کے ہاندان کے مزید چار افراد دوسرے ہاندان کے چار اور تیسرے ہاندان کے تین افراد نئے کرونا وائرس سے ہونے والی بھوماریوں کوورڈ نائنٹین کے شکار ہو گئے تفصیلی تحقیقات کے بعد سائنس دانوں نے دریافت کیا ہے کہ دوسرے اور تیسرے ہاندان میں اس وائرس کے پہنچنے کی وجہ ریسپورنٹ میں موجود پہلا مریض تھا تحقیق کے مطابق وائرس کی ترسیل کے ممکنہ ذرائع کا جائزہ لینے کے بعد ہم نے نتیجہ نکالا ہے کہ اس کی ممکنہ وجہ وائرل ذرات ہی ہو سکتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ مزید تجزیہ سے ملوم ہوا ہے کہ وائرل ذرات ائر کنڈیشنر کے وینٹیلیشن سے پھیلے ہیں موسیقی